رائے کورٹ بریج پہنچ گئے ہیں جی ہم بائیک تھوڑا سا سلپ کر گئی تھی یہاں پہ ریت میں اس کی وجہ سے تھوڑا دیر رکھنا پڑا یہ رائے کورٹ بریج ہم کراس کر رہے ہیں چیک کریں جی ویو یقین کریں یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس وقت دیکھیں یہ پانی کا شور ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ کیسے کیسی جگہ ہے ویو یہ پول ہنگنگ بریج ہے ہلتا ہے کافی آم بندہ جائے گا ڈرے گا اس پہ یہ دیکھیں یہ کافی ہلتا ہے یہ باقی آپ ویو چیک کریں یہ ہمارے سے لوکل ایک بیٹھے بھی آگے ہیں وہ وائپ ہا رہی ہے اسٹا اسٹا ٹریک کرتے ہوئے اب ہم یہاں تھوڑی دیر سٹے کریں گے اسٹا ٹریک کرتے ہوئے چلاس جہاں پہ گریس کانٹینٹرل ہوتل میں یہ جو اس کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم پھیرے ہیں ابھی ہم یہاں پہ سامان لگاتے ہیں اور انشاءاللہ نکلیں گے آگے گلگٹ والی سائٹ کی طرف اور آگے کی ڈیسٹینیشن کا پھر انشاءاللہ آپ کو اکارڈنگلی انفارم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو جی ہم فلی ریڈی ہوکے اکپٹ ہوکے اور چلاس گریس کانٹینٹرل ہوتل سے نکل رہے ہیں اس وقت گلگٹ کی طرف آگے دیکھتے ہیں پھر کس طرف موو کرتے ہیں ہوگے جی اللہ حافظ یہ چلاس سٹی کی روڈ ہے جی جو زیرو پوائنٹ کی طرف ہی جاتی ہے اور یہاں زیرو پوائنٹ سے پھر ہم اسی مین کیکی ایچ یہ ہے تو یہ بھی کیکی ایچ لیکن وہ پھر بابو سر سے جو اوپر آتی ہے وہی روڈ آگے گلگٹ کی طرف جاتی ہے یہ زیرو پوائنٹ سے چلاس سے ہم ابھی گلگٹ کی طرف روانہ ہوئے ہیں یہ زیرو پوائنٹ کا بریج ہے ہم کراس کر رہے ہیں اور یہ روڈ وایا رائے کوٹ بریج گلگٹ کی طرف جائے گا اور اسی کو فالو کرتے ہیں راستے میں ایک لینڈ سلائیڈ ایریا بھی آتا ہے تاتہ پانی کیونکہ کچھا ہے اور آئی تھنک سٹل کچھا ہی ہوگا کیونکہ وہ ہائیلی لینڈ سلائیڈ ایریا ہے دیکھتے ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں تو توٹ بن گئی یہ بڑی بمپی اور بڑی گندی روڈ تھی دوہزار انیس میں بھی ہم نے سفر کیا ہے اس پہ دوہزار پندرہ میں بھی تو بہت بری حالت تھی ہوریبل کنڈیشن میں تھی کافی جگہوں پہ اب سپیڈ سے چلا ہی نہیں سکتے تھے اب تقریباً نسبتاً بہت بہتر ہے کیونکہ نیولی کنسٹرکٹرڈ ہے اور سفارٹ وغیرہ انہوں نے نیا ڈال ہے اور کچھ لینڈ سلائڈ ایریا ہے بیچ میں وہ ریکوری اس کی ہوتی رہتی ہے لینڈ سلائڈ ایریا ہے اور روڈ کے اوپر سلائڈ جب آتی ہے تو روڈ خراب ہوتی جاتی ہے جتنی بھی منٹرنس کر لئی ہے دیکھیں یہاں سے ایک گاڑی کا گزر مشکل ہے کیونکہ اوور ٹیکنگ نہیں ہو سکتی یہاں پہ زیادہ کیئرفل ڈرائیو کرنی کی ضرورت ہے آگے تتہ پانی والا ایریا آئے گا وہ ابھی تک آئی تھنک مڈی ہے کچھا ہے پتھریلا ٹائپ راست ہے کیونکہ وہ پڑے ہی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایریا ٹھیک نہیں ہوتا جب بھی کوئی لینڈ سلائڈ ہوتی ہے یا رینی سیزن ہوتا ہے تو اس میں پرابلم کریئیٹ ہوتی ہے اور ٹریفیک بند ہو جاتی ہے وہاں پہ یہاں پہ روڈ کافی نیرو ہے سندھ یہاں پہ قریب سے قریب تر ہوتا ہوا اور یہاں پہ پہاڑ ہیں روڈ نیرو ہو جاتا ہے کافی دیولپمنٹ ہو نہیں سکتی دیکھیں نیچے کنارہ بہت ایچ جو ہے اس کا بلکل ڈینجرس لیول پہ ہے کیونکہ آگے ایکسپینشن نہیں ہو سکتی سلائڈ ایریا ہے جی ڈینجرس تھوڑا سا پیچز ہیں آگے آ جا کے پھر کچھا آئے گا یہ جی تتہ پانی کا وہ ایریا ہے یہاں سے صرف ہو رہا ہے یہ ایف ڈیو والوں کا ایک مینٹینس کیمپ ہے اور یہاں سے وہ ایریا شروع ہو رہا ہے جو کے انڈر ڈیولپمنٹ ہے لوکلز تو گاڑی ایسے بھگا رہے ہیں جیسے کہ مین روڈ ہے موسیقی 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 بلکل آرام آرام سے اور ریدم کے ساتھ آہستہ آہستہ ہی سے یہ سے کبر کریں موسیقی دیکھیں ایک سائیڈ کی ٹریفک کھڑی ہوئی ہے ہمارے ویٹ میں ہم یہاں سے گزریں گے تو وہ آگے چلیں گے موسیقی 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 بنای جائے پہاڑ دور ہو جائیں کٹ کٹ کے پھر ہو سکتا ہے بڑی میند گورنمنٹ پین لے اس کے اوپر کوئی کیونکہ یہ ملاتا ہے جی ہنزہ گلگت سکردو ویلیز کو زہری باعت ہے گیٹوے ہیں بائیکر حضرات گزر رہے ہیں آنا جانا لگا ڈبل پہ اور بھی مشکل ہوتی ہے رائٹ کیونکہ جب پیچھے سامان اور پلین رائیڈر ہو تو پھر تھوڑا بائیک کا سمالنا تھوڑا ٹف ہے نوٹ ایمپوسیبل بڈ ٹف رائی کوٹ بریج پہنچ گئے ہیں جی ہم بائیک تھوڑا سا سلپ کر گئی تھی یہاں پہ ریت میں اس کی وجہ سے تھوڑا دیر رکھنا پڑا یہ رائی کوٹ بریج ہم کراس کر رہے ہیں موسیقی موسیقی یہ جی ہنزہ کے لئے سیدھا جانا ہے اور اگر اسطور اور دیوسائی اور آپ نے منی ملک جانا ہے تو پھر آپ یہاں سے رائٹ لیں گے یہ رائٹ جو راستہ جاتا ہے یہ بھی روڈ بڑی خراب ہے آگے پتہ نہیں اب بنی ہے کہ نہیں بنی اسلام علیکم میں آپ سے جگلوڑ سے مخاطب ہوں اور یہ ہم یہاں پہ ہم نے رات کو سٹے کیا تھا یہ نیچے پیزا پولر ہے اور اوپر سیون سٹار ہوتل ہے یہ وسیم بھائی کا ہوتل ہے یہاں پہ ہم نے نائٹ سٹے کیا تھا تو یہاں پہ ایک بیڈ نیوز ہمیں ملی ہے ہمارے ٹریبلنگ سے ریلیٹڈ کے جو سکردو اور گلگت روڈ ہے وہ دس دنوں کے لئے بوجہ مرمت اور کنسٹرکشن کے بند ہے تو یہ بڑی بیڈ نیوز ہے ہمارے ٹریبلنگ سے ریلیٹڈ کیونکہ ہم سکردو اور اس کی ویلیز کو وزٹ کرنا چاہتے تھے اس کو ایکسپلور کرنے کا پلان تھا ہمارا اسی ٹور کے اندر تو بہر کیف ابھی دوسرے کسی پلان کے ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر میں دوبارہ شیئر کروں گا جیسے کوئی پروگرام بنتا ہے ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں پیزا پولر میں اور یہاں پہ کچھ ریفریشمنٹ لے رہے ہیں کچھ انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں جگلوٹ جی بی اور ہم نے یہاں پہ نائٹ سٹے کیا تھا ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں سے ایک ویلی ہے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے سائی بالا کامدین بھائی کے گاڑی ہے جو ہمیں لے کے جا رہے ہیں سائی بالا اوپر یہاں جگلوٹ سے راستہ جاتا ہے ایک ویلی ہے اور ہم نے بائیک اپنی یہاں پہ پارک کی ہے کیونکہ وہ ٹف ٹیرن ہے اب دیکھتے ہیں گاڑی پہ چل کے تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بائیک پہ جانے کے بجائے ان کے ساتھ گاڑی پہ یہ ہائر کی ہے اور ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں یہ جی ہم اس وقت مین جو کیکی ایچ ہے یعنی کہ اسلام آباد کی طرف جاتے ہوئے جگلوٹ سے یہ پل کروس کریں گے یہاں سے راستہ ہم یہ یعنی کہ کیکی ایچ چھوڑ دیں گے اور آگے اب دیکھیں کہ ہم کس طرف جاتے ہیں یہ راستہ اب آپ نے چھوڑ دیا یہ اوپر جا رہا ہے راستہ یہاں سے اب یہ سائی بالا ویلی کی طرف جاتا ہے جو کہ گاؤں کا نام بھی ہے اور ایک ان ایکسپلورڈ ویلی ہے یعنی کہ بہت کم لوگوں نے ادھر ایکسپلورڈ کیا ہے اب یہ آپ دیکھتے جائیں کہ ایٹموسفیر اور جو محول ہے وہ ایک دم چینج ہو گیا ہے کیکی ایچ میں بیرن وہ جو پہاڑ ہیں اس کی جگہ سے یہ راستے کو آپ کمپیر کر کے دیکھیں یہ کیا چیز ہے گاڑی کے اندر سے ہی کیمرہ یوز کر رہا ہوں یہ خشام دین بھائی ہمیں تھوڑا روشنی میں صبح آنا چاہیے تھا پھر بڑا مزہ آتا بس وہ غلطی کی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ شاید کام میں بیزی ہیں چلیں اللہ نے جو ٹائم لکھا ہے یہ دیکھیں ہم اوپر کی طرف جاتے ہوئے روڈ کچھی پکی ہے لیکن اسفارٹ تھی کسی وقت میں اب ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے یہاں سے تو تقریبا پکی ہے ہی روڈ اوپر چڑھتی ہوئی روڈ جناب کلائمبنگ ہے ابھی یہ دیکھیں جی ابھی روڈ پکی ہے لیکن کیکی ایج سے ہٹ کے ہم یہ سفر کر رہے ہیں ایک ویلی ہے سائی بالا اس کا نام ہے اور سٹل روڈ ابھی پکی ہے جہاں تک پکی ہے وہاں تک آبادی بھی ہے ظاہری بات ہے کہ روڈ اسی طرف جاتی ہے جہاں آبادی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک جاتے ہیں یہ ابھی ہم جی شوارن گاؤں کس کو کروس کر رہے ہیں شوارن اس گاؤں کا نام ہے شوارن یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ محول ایک دم چینج ہو گیا ہے موسیقی موسیقی روڈ کی کنڈیشن کچھ ایسے ہے جی ٹریک ہے سٹیٹ لیکن جو شروع والا جو ہے وہ ٹف ہے لیکن ہے پکا اگر آپ لوگ کرنا چاہیں بائیک پہ تو ٹرائی لیکن ہم نے یہ رسک نہیں لیا گاڑی پہ یہ آئیں پارک کریں ادھر جگلوٹ میں وہاں سے میں یہ ڈسکرپشن میں خوشامدین بھائی کا نمبر ڈال دوں گا یہ فیمس ہیں ادھر کافی اور ان کے یہاں پہ یعنی کے اور بھی لوگ ہیں تو یہ آپ کی ہر طرح کی مدد کریں گے آپ کو کوئی ہوتل کی ضرورت ہوگی وہ بھی یہ کریں گے چیک کریں جی ویو یقین کریں یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس وقت دیکھیں یہ پانی کا شور ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ کیسی جگہ ہے ان ایکسپلوڈ میں آگے سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت ہم بارگین گاؤں سے گزر رہے ہیں بارگین بارگین آخر اڈا اور یہ ہم اب آخری سٹاپ کے اوپر یہاں پہ پارک ہو گئے ہیں یہاں سے آگے روڈ نہیں ہے اب یہاں سے ٹریک کریں گے اب ہم ٹریک کرتے ہوئے آ رہے ہیں آگے تو آگے آپ کو دکھاتے ہیں چلیں جی ہٹیں مجھے ذرا آگے جا چلیں یہ تھوڑا سا ٹریک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا ویو بنتا ہے یہ ایک ویلی اس طرح کھل جاتی ہے آگے ایک پل ہے بتا رہے ہیں کشامدین بھائی اور اس پل کی طرف ہم اپروچ کر رہے ہیں کوئی مسئلہ انشاءاللہ چڑھیں گے یہ یہاں پہ دیکھیں ویلی جو ہے وہ بلکل کھلی ہے آگے آگے یہ ہے پس سے بھی وہ بڑی ہوتی جائے گی خوشامدین بھائی بتا رہے ہیں بارگن آخری اڈا سے آگے یہ ٹریک شروع ہوتا ہے وہاں تک گاڑی جاتی ہے اور وہاں آپ گاڑی کے ذریعے جائیں آگے ٹریک کرنے کے بعد اور بھی ٹریکنگ آگے لیکن ہم وہاں تک نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں پاس ٹائم کم ہے یہ جی کوئی پندرہ سے بیس منٹ کی ٹریکنگ کے بعد یہ ایک پل آتا ہے لکڑی کا ہم اس طرح بڑھ رہے ہیں آرہ آرہ آشتہ آشتہ آئے گا چلو خیر ہے یہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ پل ہنگنگ بریج ہے ہلتا ہے پاپی آم بندہ جائے گا ڈرے گا اس پہ ہاں یہ دیکھیں یہ کافی ہلتا ہے یہ آپ چیک کریں یہ چیک کریں یہ بچہ سویومنگ کر رہے ہیں سائی بالا کی طرف لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ سائی بالا دور ہے ٹریکنگ نہیں کر سکتے کیونکہ میرے ساتھ فی میل بھی ہے اور ہمارے باس ٹائم بھی کام ہے کیونکہ شام ہو جائے گی اور ہمارا سارا کچھ جگلوٹ میں ہے بائک بھی ادھر ہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جہاں تک جا سکے وہاں تک آپ کو دکھاتے ہیں اس سے آگے ساری ٹریکنگ ہے یعنی کہ کوئی راستہ نہیں ہے بائک وغیرہ کا یا کسی جگہ پہ جانے کا تو آپ اگر ٹریکر ہیں یا ٹریکنگ کے شکین ہیں تو پھر آپ آگے جاری سفر رکھ سکتے ہیں سائی بالا تک پھر آگے ایک بتارے جھیل ہے گھچو لیک گھچو گھچو لیک جس جگہ پہ ہم اب کھڑے ہیں جی اس کو کہتے ہیں کولچ داس یہ شینہ زبان کا لفظ ہے اسی کے نام پہ گاؤں ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا ویو اور چینج ہو گئے بس جو ٹریک کر سکتا ہے وہ آگے جا سکتا ہے سائی بالا تک لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈھلتی ہوئی شام اپروچ کر رہی ہے اس وئے سے یہ جس جگہ پہ ہم اب کھڑے ہیں اس کو کہتے ہیں شین اس جگہ کا نام اور یہ پانی کی ٹینکی نظر آ رہی ہے آپ کو دور سے یہ پانی کا انہوں نے ایک بنایا تھا سسٹم جو خراب ہو گیا ہے جو کہ گاؤں پورے جو نیچے ہم کر کے آئے ہیں ان کو پانی سپلائی کرنا تھا لیکن وہ صحیح کام نہیں کامیاب نہیں ہو سکا اب یہ دوبارہ اس کے اوپر ورک کریں گے اور یہ باقی آپ ویو چیک کریں یہ ہمارے صرف لوکل ایک بیٹے بھی آگے ہیں وہ وائف آ رہی ہے ایستہ ایستہ ٹریک کرتے ہوئے اب ہم یہاں تھوڑی دیر سٹیک کریں گے میں جی اب ہم یہ کلوچ داس ایک جگہ کا نام ہے یہاں سے ہم اینڈ کر رہے ہیں آج کی اس شام کا اور یہ لوکل گائے ہے جو ہمیں ملا ہے یہ ہمارے ڈرائیور ہیں جو ہمیں لے کے آئے ہیں اور یہاں سے ہم اللہ حافظ کرتے ہیں جی واپسی کا سفر جگلوٹ کی طرف کیونکہ سارا سمانہ مارا وہاں ہے چھوٹا سا راستہ ہے باؤں کے اندر سے اس کو اسی راستے سے ہم آئے تھے اور اسی راستے سے باپتی اب صحیح بالت ہے ہم نہیں جا سکے اس کا کنکلوزن یہ ہے جی کہ آپ جگلوٹ روڈ سے قریباً کوئی ڈیڑھ سے دو گھنٹے کی ڈرائیور کر کے آئیں گے تو آگے یہ والا پوائنٹ آئے گا یہاں سے آپ ٹریکنگ کر کے پھر جو آگے میں آنے آپ کو بتایا ہے گاؤں آپ سراس کریں گے اور یہ اینڈنگ پوائنٹ تک جاتا ہے سائی بالا وہ بہت خوبصورت جگہ ہے لیکن چونکہ ویدر اس وقت چینج ہو چکا ہے اب آپ نے دیکھا ہے وہ والی چیز نہیں ہے اس کا سائی ایکسپلور کرنے کا موسم ہے مائی جون جولائی اگست آپ آئیں اور آگے پھر گاشو لیک کو بھی یہی راستہ جاتا ہے لیکن وہ ٹریک لمبا ہے تقریباً چار سے پانچ دن کٹ رہے کے یہ تھا جی ایک چھوٹا سا وزٹ سائی بالا ویلی کی طرف جاتے ہوئے اور یہ ہم اب یہاں سے جگلوٹ آج رات گزاریں گے لیکن افسوس ہے کہ ہم سکردو کا وزٹ نہ کر سکے اس کی روڈ ابھی بھی انڈر رینویشن ہے آج آپ میں ہم پتا چلا ہے تو ہم یہاں پہ نائٹ سٹیک کر کے انشاءاللہ پھر آگے ہنزہ کی طرف نکلیں گے صبح تو اس وقت طرح آپ سے اجازت چاہتے ہیں موسیقی